پاکستان کشمیر کا راہ گلاپنے سے پیچھے کبھی نہیں رہتا اس بار پاک نے پھر گازہ سے کشمیر کی تلنا کر رونا شروع کر دیا حالکہ پاک کا یہ رونا اور اس کے کسی کام نہیں آیا جس ایران کے سامنے پاکستان نے یہ معاملہ اٹھایا اسی ایران نے پاکستان کچھ ہٹکا دے دیا اور اس کے کشمیر پر اٹھائے گئے سوالوں کو کوئی ترجیح نہیں دی کیا ہے یہ پورا معاملہ وستار سے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان دراصل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا بار بار انتراشتری اس طرح پر موں کے ایک خانے کے باوجود وہ کشمیر کا مدہ اٹھا ہی دیتا ہے حالی میں کشمیر کو لے کر سعودی نے پاکستان کو ٹھیک سے سمجھایا تھا اب ایران نے بھی آئینہ دکھا ہی دیا ہے اسرائیل کے ساتھ تناف کے بیچ ایران کی راشترپتی ابراہیم رئیسی تین دن کے پاکستان دورے پر پہنچے سونوار کو دونوں دیشوں کے بیچ بیوپکشی وارتا ہوئی اس کے بعد سیوکت پریس کانفرنس میں شہباز چریف نے مسلم کارڈ کھیلتے ہوئے گازہ کا ذکر کر دیا اس کے ٹھیک بات شہباز نے کشمیر پر بات شروع کر دی شہباز کو امید تھی کہ رئیسی اس معاملے میں پاکستان کا ساکھ دیں گے لیکن ہوا بالکل الگ اور ایک بار پھر پاکستان کی بیزتی ہو گئی دراصل پاکستان کے پی ایم شہباز چریف نے سیوکت پریس کانفرنس میں کہا کہ کشمیر کی وادی میں کشمیریوں کے خون سے سرک ہو چکی ہے میں آپ کا اور ایران کی جنتہ کا دھنے واد دیتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو بھی ان کی عدکار ملیں گے اس سے ٹھیک پہلے شہباز نے گازہ کا ذکر کیا تھا شاید شہباز کو لگا ہوگا کہ گازہ پر سمرتھن دینے کے ساتھ ایران سے وہ سمرتھن لے لیں گے کشمیر کے معاملے پر بھی اس کے جواب میں ایران نے گازہ فلسطین کی چرچہ کی یو این ایسی کا ذکر بھی کیا لیکن 35 منٹ کے اپنے سمبودن میں ایک بار بھی کشمیر کا نام نہ لے کر پاکستان کی بھارت ویرودی ایجنڈے کو بے نکاب کر دیا یہ پہلا موقع نہیں جب پاک کے ساتھ ایسا ہوا اس سے پہلے بھی سعودی عرب میں ایسا کرنے کی کوشش پاک کر چکا ہے لیکن تب بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا فلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی